ایک جوان کہتے ہیں بڑا گناہگار تھا ایران کا رہنے والا ہے ہوتا ہے جوان دوستیوں کے چکر میں تو ایسا ہی جوان تھا دوستوں میں پرائیویسیز میں اور ان چیزوں میں بڑا جو والدین نے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو اس کو پتا تھا اب گھر میں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا نشو ایک آتی ہو چکا تھا تو اس نے ماں باپ کو چھوڑا کہ تیمیں اتنا بد اخلاق تھا جب غصہ آتا تھا تو کبھی کبھی ماں کو بھی مارتا تھا باپ کو بھی جب نفس کے حکمرانی ہو جائے نا بندے پر تو ظالم بھی بن جاتا ہے کہ تعلق میں نے فلیٹ لیا ایک گاڑی تھی میں اس سے مسافر اور پیسنجرز اٹھاتا تھا ایران میں جو دن میں کمائی ہوتی تھی رات کو نشا گناہ فہاشی کہتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا ایام محرم آئے چھے دن گزر گئے میرے دوست نہیں آئے میں نے فون کیا کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ مسیبت کے دن ہیں ایام یعظہ ہیں ہم گنہگار ہیں لیکن کم از کم دس دنوں میں ہم احترام کرتے ہیں تو کہتا ہمیں غصے سے دوستوں گانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے گاڑی نکالی اور راستے کو جا رہا تھا مسافر اٹھاتے اٹھاتے رات بہت لیٹ ہو گئی تھی راستے پہ ایک میں نے لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھا اس سے میں نے گاڑییں بٹھایا کہاں جانا ہے کہاں سیدھا جانا ہے آگے چلتا گیا چلتا گیا اچانک نفس نے غلبہ کیا گناہ نہیں کیا تھا اتنے دنوں سے ذہن میں خیال آئے اکیلی خاتون گاڑی میں ہے نیت گناہ کی گاڑی کو میں نے موڑا یہ جوان بچی محجب کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں مجھے تو سامنے جانا ہے میں نے وہی گناہ والے جملے بولے اسے دعوت گناہ دی کہ بچی رونے لگی تو کیسی باتیں کر رہا ہے اس نے کہا میں نے تو ارادہ بنا دیا ہے کہتا ہے مجھے واسطے دینے لگی اب اکیلی خاتون کیا کرے اس پیٹ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں دروازے لوک ہیں کہتا ہے مجھے واسطے دینے لگی ظاہر ہے ایران تو مطلب دونوں شیعہ ہیں نا کہنے لگی تجھے حسین کا واسطہ تجھے مولالی کا واسطہ تجھے مام زمانہ کا واسطہ ایرانی حضرت عباس کا بڑا احترام کرتی تجھے عبل فضل کا واسطہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں سنا میں نے کہا یہ چھوڑ دو عقیدے کی بات نہیں فلاں کا واسطہ فلاں کا واسطہ کس نے دیکھا ہے کہتا ہے آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کام گیا کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں کون ہوں کہ میں سمجھا وہ لگی فلاں پولیس والے کی بیٹی ہوں فلاں افسر کی بیٹی ہوں یہ ہو وہ ہوں میں نے کہا کون ہوں کہا میں سید زادی ہوں تجھے واسطہ میری دادی زہرہ کا میرا عدب نہیں کرتا میری دادی کا عدب کرتا امام بھرگاہ پہ اتار تو کہتا ہے میں نے جا کے اتارا پورے راستے میں خاموش رہا سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک خوف تھا میرے وجود پہ تاری ہو چکا تھا کہتا ہے یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جوان میں مجلس میں جا رہی ہوں تیرے لئے دعا کروں گی تو گناہ کرنے پہ آتا تجھے کون روک تھا میں اپنی دادی زہرہ سے تیری سفارش کروں میں نے سارے واسطے دیئے تو رکا نہیں لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا اہل بیت فرماتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے ہیں یہ جوان کہتا ہے میرے وجود میں گویا ایک انقلاب سے ایک عجیب سی سچویشن تھی بس دل کر رہا تھا میں روں کہتا ہے جہاں میں نے اس کو اتارا تھا وہ میرا محلہ تھا میرے ماں باپ کا گھر تھا کئی عرصے سے میں آیا نہیں ان کو دیکھنے کے لئے میں نے کہا اس بہانے سے جاؤں ماں باپ سے مل گئوں کہتا ہے جیسے میں نے کہا چھائی کی تو اچانک ذہن میں خیال آیا اب پاورفل ہوا میرا روح پاورفل ہوا نفس کمزور ہو گیا میں نے نفس کو مارا اس کے گلے کو گھوٹا اور میں نے اپنے روح کی آواز کو سنا تھا اب اچانک میرا روح پاورفل ہوا میں گھر کی طرف گیا گھر کا دروازہ کھولا اندر گیا گھر میں کوئی نہیں تھا کہتا ہے میں نے ٹی وی کھولا اتفاق سے ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر کربلا کے مسائب پڑھ رہا کہتا ہے میں سن بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا اور اچانک جب میں نے چینل بدلا تو جنت البقی دکھایا جا رہا تھا سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی جا رہی تھی اور ذاکر بتا رہا تھا کہ نبی کی پیٹی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے ہمارے گھروں پر بھی چتوں کا سایہ ہے لیکن نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے اس نے سارے مسائب پڑھنا شروع کی اتنے درد بھرے مسائب کہتا ہے میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نے کیا کہ تب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ اپنی خطائیں اپنی بدکاریاں سب یاد آنے لگی جتنی میری اندر کی قصافتیں تھیں گویا کسی نے سامنے لا کر کڑی کر دی تھی اب میں رو بھی رہا تھا اللہ سے معافیہ بھی مانگ رہا تھا اتنے میں میری ماں گھر آئی جس ماں کو مارتا تھا اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا کہتا جیسے مجھے دیکھا تو دیکھ میں رو رہا تھا کہتا جیسے مجھے دیکھا تو وہ بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا مجھے بدلہ بدلہ لگ رہا ہے تو میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا کہتا معافی مانگنے لگا ہاتھوں کا بوسہ لیا ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا میں بہت برا تھا جب میں زیادہ رونے لگا کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو بیوی چھوڑ کے جاتی ہے بچے بتمیزی کرتے ہیں رزق میں پریشانی آتی ہیں بندے کا دل کرتا ہے رو کہتا ایسے اپنے آسووں کو ضائع نہ کیا کرو ذکر حسین کو یاد کیا کرو مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو ان آسووں کی قیمت بڑی ہے ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو غم حسین میں منا جاتے خدا میں توبہ میں بہایا کرو تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جا کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا ارے وہ جوان جو اتنا گمرہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے اس کی زندگی میں انقلام بپا ہو گیا کہا کہ جب سے گیا اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا یہ ازاداروں کے برطن دوتا کبھی جوتیاں بناتا کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا ازادار ہم نے دیکھا نہیں ہے کہتے ہیں ایک دو مہینے گزرے ایک قافلہ بنا کرولہ جانے کے لیے تو لہٰذا اس قافل سالار جو تھا مسجد کا ہیٹ بھی تھا پریزیڈنٹ بھی تھا اس نے اسے بولایا کہ رضا ادھرہ ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پر کہتا ہے جیسے میں نے سنا میں رونے لگا میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پر بولا لیا کہا مولا حسین کی زیارت کی توبہ کی واپس آیا پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا کہا رضا قافلے والے اور محلے والے بولنے جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے کیونکہ ہم نے اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا کہ تب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی اب اپنے جنت البقی بھی مجھے بولا لیا کہا اتنا بڑا شرف مجھے ملا گویا زندگی بہار بن چکی تھی جب سب کچھ کر کے واپس آیا اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا بزنسمن تھا وہ اس کے باپ سے ملا کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے مجھے سمجھ نہیں آرہا مطلب یہ رادے کا اتنا مضبوط ہے یہ اور بن چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گیرنٹی نہیں دیتا تجھے پتا ہے چار مہینے پہلے کیا تھا اب کیا ہے بات کرنی اس سے جا کر خود کر اس کے پاس ہے کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو کہ کون سا وعدہ وعدہ یہ دو کہ پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں کہنے لگا قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جاؤں کہتے ہیں کل رشتہ لے کر آ جانا کہتے ہیں یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ لشتہ لے کر گیا جب اس کے گھر میں داخل وہ ایران میں رسم آئے جس بچی کا رشتہ دینے جاتے ہیں وہ چاہے لے کر آتی ہے یہ وہ بچی چاہے لے کر آئی جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی کہتے ہیں ہاتھ سے وہ ٹریل گرا اور چینخ مار کے بہوش ہو گئی عمرے میں لے گئے بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی اور جیسے ہوش میں آئی زارو قطع رونے لگی اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا یا فاطمہ تظہرہ یا فاطمہ تظہرہ ماں پریشان بیٹی رو کیوں رہی ہو ایسا کیا دیکھا یہ جوان پریشان اس کے ماں باپ پریشان ایسا کیا ہوا کہتے ہیں امہ اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تُو میری چانے والی ہے جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا تب ہی فرمایا جب تُو ایک قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ دس قدم آگے بڑھاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے موسیقی